ہمدر دواخانے کے بانی حافظ حکیم محمد سعید حکیم محمد سعید نو جنوری سن انیس سو بیس کو دلی میں پیدا ہوئے وہی دب کی تعلیم حاصل کی سن انیس سو اٹالیس میں اپنا گھر دواخانہ اور کاروبار چھوڑ کر پاکستان آئے آرام باگ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مدب قائم کیا جس مکان کو اپنا مسکن بنایا تھا مرتے دم تک اسی میں مقیم رہے نصف صدی میں جو کچھ کمایا خلق خدا کیلئے وقف کر دیا اپنے نام کوئی اساسہ نہیں رکھا انہوں نے تقریباً پچاس لاکھ مریضوں کا طبی معاینہ کیا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا حکیم حافظ محمد سعید سن انیس سو ترانوے سے سن انیس سو چھانوے تک سندھ کے گورنر رہے اس دوران بھی وہ باقائدگی سے اپنے مریضوں کو دیکھتے تھے آخری مریض کو دیکھے بغیر نہیں جاتے تھے وہ جل سوتے اور جل جاگتے تھے جب انہیں گورنر بنایا گیا اور اس کی اطلاع دینے کے لیے ان کے گھر فون کیا گیا تو وہ سو رہے تھے حکام کو بتایا گیا کہ حکیم صاحب سو رہے ہیں صبح و تحجد میں اٹھیں گے اس سے قبل بات ممکن نہیں بارہ روپے سے ہمدرد کے ادارے کی بنیاد رکھی بیوی کا زیور بیج کر اس کے ترقی و ترویج کی اور اسے وقف برائے پاکستان کر دیا دو سو سے زائد کتابیں اور ریسرچ پیپرس لکھے شام ہمدرد کے ذریعے آگہی پھیلائی ہمدرد رسائل اور جرائد کے ذریعے فکر و عمل کی دعوت دی ہمدرد فاؤنڈیشن شاید پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں ادارے کے سربارہ سے لے کر چپڑاسی تک تمام خطوں کی دعوت دفتری اور انتظامی امور اردو میں سر انجام دیے جاتے ہیں حکیم صاحب ہر خط کا جواب خود تحریر کرتے تھے جہاں دوست جوانہ امروز ہمدرد مجلس ہمدرد مجلس شورا بز میں ہمدرد نونحال کے ذریعے علموں آگہی پھیلائی کتابیں اور کتب خانیں ان کے شناک تھیں مدینہ تلحکمت میں سب سے پہلے بیت الحکمت لائبریری تیار کرائی گئی جو پاکستان کی بڑی جدید اور سائنٹیفک لائبریری ہے ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں جو آج تک پاکستان کے خدمت میں بیش بیش ہیں حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے بچوں کے ساتھ اس ٹول پر بیٹھ جائے کرتے تھے بچوں کے لئے سن انیس سو تریبن میں ہمدرد نونحال جیسا معلوماتی رسالہ جاری کیا جو اب تک جاری ہے ہمدرد نونحال میں قلمی دوستی کے لئے تعارف چھکتے تھے جن بچوں نے اپنا مشغلہ ٹکٹ جمع کرنا لکھا ہوتا تھا حکیم صاحب انہیں ذاتی خط لکھتے ٹکٹ جمع کرنے کے مشغلے کے فائدے بتاتے کہ ٹکٹوں سے یہ یہ معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ غیر ملکی ٹکٹوں کا تحفہ بھی ہوتا مجھے خود دو مرتبہ ان سے یہ تحفے ملے ہمدرد کے بچوں کے ٹونک کے ساتھ ایک کارڈ ہوتا تھا جس پر بچے کے کوائف لکھ کر بھیجنا ہوتا تھا پھر اس بچے کی ہر سال گرہ پر حکیم صاحب کا مبارک بات کا کارڈ ملتا رہتا تھا اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی عدد کے دراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں اور مجلل شائع کیا جاتے ہیں سترہ اکتوبر سن انیس اوٹھانوے کی صبح بھی وہ آرام باغ میں واقع اپنے مطب پر پہنچے ہی تھے کہ ایک کل ادم سیاسی تنظیم کے دہشتگردوں نے فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا حکیم صعید کو انہیں کے قائم کردہ ہمدرد یونیورسٹی میں سپردخواہ کیا گیا اللہ تعالی حکیم حافظ محمد صعید کی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین